موسیقی اور میرے آقا نے فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے کائنات میں نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہ معافل نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے آج کی اس محفل میں ایک دو منٹ میں بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں ہم سب توبہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے یا اللہ آج کے بعد ہم شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے آج کے بعد ہم نماز بھی چھوڑیں گے صبح فجر کی نماز بھی پڑیں گے ہم رات کو دو بجے بھی محفل سے بارگ ہوتے ہیں تو صبح فجر کی نماز پڑتے ہیں آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اہد کریں اللہ سے وعدہ کریں اللہ آپ کو تفیق اطاف فرمائے گا اور جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں آقا نے فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے آج کی اس فرحانی وجدانی محفل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ بھی بولیں گے غیبت بھی کریں گے چگلی نہیں کریں گے اور جو پیغام میں نے دیا کہ ماں باپ کی بے عدوی سب ماں کے قدم چومیں گے باپ کے ہاتھ چومیں گے اور ماں باپ کو راضی کریں گے کون کو ماں باپ کو راضی کرے گا جا کے آج کون کو ماں کے قدم چومیں گا دوستو کربلا والوں کا پیغام اور میری بات ختم کربلا والوں کا پیغام کربلا کے دن کا آغاز شبیہ مصطفیہ سزازہ حسین علی اکبر کی ازان سے ہوا ہے کربلا کے دن کا آغاز علی اکبر پاک کی جن کا چہرہ مصطفیہ کے چہرے جیسا ہے علی اکبر کی ازان سے کربلا کے دن کا آغاز ہوا ہے اور اختام حسین کے سجدے پہ ہوا ہے کہتر شہادتوں کے باوجود بھی حسین ابن علی نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی آج ہم دفتر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں بستر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں رات کو محفل سے لیٹ بھارے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن کربلا میں حسین ابن علی نے کہتر شہادتوں بہتر بھی شہادت میرے امام پاکی کربلا میں ہوئی ہے کہتر شہادتوں کے باوجود بھی حسین ابن علی نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی آج کے بعد وعدہ کریں اپنے مالک سے جنہوں کو یاد ان کی کیوں مناتے ہو عمل کے وقت جن کی ہر نصیت بھول جاتے ہو تم پہ پانچ نمازیں فرز ہیں میرے آقا پہ چھے نمازیں فرز تھی آقا پہ تحجت بھی فرز تھی تو دوستو یاد ان کی کیوں مناتے ہو عمل کے وقت جن کی ہر نصیت بھول جاتے ہو ان کا پیغام کربلا والوں کا یہ ہے کربلا کے بعد بھی میرے آقا حسین کے بیٹے امام جانالعبدین ہاتھوں میں ہت کریاں ہیں گلے میں خاردار توق ہے کدموں میں بیڑیاں ہیں حسین ابن علی کے بیٹے امام جانالعبدین کربلا میں شہادت امام کے بعد بھی بہتر شہادتوں کے باوجود بھی امام جانالعبدین نے اتنی ہاتھوں بھیادکڑیاں کدموں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق امام جانالعبدین نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی یہ پیغام ہے یہ سرکار کی آل کا پیغام ہے ہمارے لگے اور حسین سارا بدن حسین سخیدہ تیرہ نال پر ہوتا یہی پیغام ہے کربلا والوں کا کہ حضور سے محبت کرنی ہے اور نماز نہیں چھوڑنی حق کی بات کرنی ہے اور آج توبہ کر کے جائیں ہر گناہ سے اس پاک محفل سے محفل میں ایسے جائیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ بیدا ہوا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی یہی حالت بن جاتی ہے تو محبت کے ساتھ دعا پہدرو شریف پڑھیں اور اس کے بعد الحمدو شریف پڑھیں کل ہو اللہ پڑھیں اور علامہ صاحب کی ملے کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت وعدہ کریں توبہ کریں گے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور کملی والے آقا پہ درود پڑیں گے